موسیقی 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 ٹرم سے ٹریٹ کا اگریمنٹ بھی سائن نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا خالی ہاتھ گئے خالی ہاتھ واپس آگئے فائدہ کیا ہوا ملک کو فائدہ ہوا زیرو موڈی کو فائدہ ہوا بہت کیونکہ ٹی وی والے ان کو دکھاتے ہیں ایسا دکھاتے ہیں ٹی وی والے کہ ان کے دولے بھائی سمجھتے ہیں اب خالی موڈی چھیکے تو دکھانا باقی ہے خاصے تو دکھانا باقی ہے کیا ملا ایمریکہ سے بتاو آپ الٹھا ایمریکہ کے جتے بڑے ممبر آف پارلیمنٹ ہے وہ تنخید کر رہے ہیں اندوستان پر کہ تم نے کشمیر میں ظلم کر دیا کشمیر میں دو مہینے سے انٹرنیٹ بن کر دیا تم نے کشمیر میں معصوم لوگوں کو جیل میں ڈال دیا اور آپ ٹرم کے ساتھ ہاتھ ملا کر ایسا چل رہے تھے جیسا کہ ایک پرانے عاشق کئی زمانے کے بعد ملتے ہیں یہ عشق محبت بچوں کے لیے اچھا دکھتا ستر سال کے دو لوگوں کے لیے اچھا نہیں لگتا مگر آپ ہاتھ پکڑ کے چلے ٹرم بھی بڑا چالاک میں تو کہہ رہا ہوں ٹرم سے بڑا بدماش کوئی نہیں ہے دھوکہ دے دیا آپ کو سنگر ایڈی کے ایمیلے جگر ایڈی کے گھر پر پرچا دربار مناخت کیا جائے گا ایمیلے جگر ایڈی نے دشرا تیوہار میں حصہ لینے کے بعد میریا سے بات کرتے ہوئے یہ اعلان کیا انہوں نے آگے کہا کہ نومبر مہینے سے لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے اسیملی حلقے کے لوگ اگر کوئی مسئلہ ہو تو وہ پرچا دربار میں بتا سکتے ہیں پرچا دربار میں سبھی طرح کے انتظامات پورے کر لیے گئے ہیں ایمیلے نے یہ بھی بتایا کہ سدھی پیٹ رکنے اسیملی اور ریاست کے فینانس منسٹر حریش راو اور ان کے پیچ پچھلے چودہ سال سے پات چیت نہیں ہیں پھر بھی لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے بات کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ ضرور کریں گے انہوں نے بتایا کہ اپنے اسیملی حلقے کے لیے وہ آئی آئی ٹی لے کر آئے ہیں جگر ایڈی نے کہا کہ وہ کسی بھی پارٹی کے سامنے چھکنے نہیں والے وہ صرف عوام کے سامنے ہی سر چھکاتے ہیں اس موقع پر جگر ایڈی نے بڑا اعلان کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اگر کسی آر سنگار ایڈی اسیملی حلقے کی ترخی کے لیے ضروری خدم اٹھاتے ہیں تو وہ زندگی بھر کسی آر کے مخروض رہیں گے مہاراشٹرہ میں الیکشن کی سرگرمیاں جاری ہیں ایسے میں کانگریس پارٹی کے لیڈر اور ادھگیر نگر پریشت کے کارپوریٹر وینکرانت ویلاز پھوسلے نے اس مرتبہ مہاراشٹرہ میں کانگریس ایلائنس کی کامیابی کا دعوی کیا ہے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر گرامین علاقوں کی ترخی کر سکتے ہیں تو وہ صرف کانگریس پارٹی ہی ہے ساتھ بھر کشتے ہیں موسیقی 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 ہے بدہ دیں کہ کل شہر میں ہوئی زبردست بارش کے دوران ملک پیٹ علاقے کے ایک مکان پر بجلی گرنے کا واقعہ پیش آ چکا ہے تاہم اس میں کوئی جانے نقصان نہیں ہوا اس درمیان شدید بارش کی وجہ سے شہر کے مختلف علاقوں میں پانی جمع ہونے کی خبریں ہیں تو وہیں پرانے شہر ہیدراباد کے علاقے نورخان بازار میں ایک درخت شدید بارش اور ہواوں کے باعث گر پڑا جیچ ایم سی اہلکاروں نے فوری کاروائی کرتے ہوئے اس درخت کو ہٹا دیا بتا دیں کہ اس سے پہلے بھی شہر بھر میں ہونے والی لگاتار اور مسلطہار بارش کے باعث کئی مخامات پر درخت اور دیواریں گرنے کے واقعات پیش آ چکے ہیں انڈین حج عمرہ ایکسپو سال 2019 کی پار اکتوبر سے شروعات ہو رہی ہے ایسا کیا رہے گا اس ایکسپو میں جو آزمین حج و عمرہ ظاہرین کو سہولت تو پہنچائے گا جاننے کے لیے دیکھئے یہ خاص ریپورٹ حدرباد میں دو روزہ انڈین حج اور عمرہ ایکسپو 2019 اکتوبر کی بارہ اور تیرہ تاریخ کو کل سی سی کمیشن حال شمشباد میں منقض کیا جا رہا ہے اس پروگرام میں ٹریول ایجنسیاں، ہوتلز، آئی ٹی سرویس پروائیڈر، عمرہ گروپس، موبائل کمپنیاں، ٹرانسپورٹ کمپنیاں، کیٹرنگ کمپنیوں سمیت تقریباً پیتالیس مختلف کمپنیوں کے نمائندوں کی شرکت متوقع ہے اس ایکسپو میں وزیر سیاحت وی سی نواز گوڑ مہمان قصوصی کے طور پر شرکت کریں گے اس ایکسپو کے انعقاد کا مقصد حج وہ عمرہ کے ایجنٹس، سعودی عرب وہ ہندوستان کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا ہے تاکہ ایک دوسرے کے تاؤن کے ذریعے آزمین حج وہ عمرہ ظاہرین کو مسائل سے محفوظ رکھا جا سکے اس ہائی ٹیک ایکسپو میں تقریباً پیتالیس کمپنیوں میں پچیس سعودی عرب کی کمپنیاں اور ہندوستان کے مختلف شہروں سے بابستہ بیس کمپنیوں کے مندوبین شرکت کریں گے جن میں ہیدراباد، ممبئی، لکھنو، دہلی، بنگلور، چننئی اور کیرلا شامل ہیں اس میگا ایونٹ کو ہندوستان کی مختلف ریاستوں کی اسوسییشنز اور فیڈریشنوں کے ذریعے تائید حاصل ہے اس ایکسپو میں کمپنیاں اپنے سٹال لگائیں گے اور ایکسپو کے دوران مختلف تقنیقی اور سٹریٹیجک امور پر تبادلے قیال کیا جائے گا میرا نام محمود بن سعید باوزیر ہے ہم لوگ جو کر رہے ہیں ہائی ٹیک ایویٹس آرگنائزر کی طرف سے یہ انڈین حجین نمرا ایکسپو جو سو آرگنائز کر رہے ہیں سیکنڈ ٹائم لازٹ یر ٹو تھوزن ایٹین مارچ میں کیے تھے ہم لوگ اب یہ یر جو سو ٹوویل اور ٹھرٹین اکٹوبر کو کل سلسی کنونشن ہال شمشاباد میں کرتے ہیں یہ ایکسپو کرنے کا ریزن یہ ہے کہ تقریباً سعودی عربیہ کے جو عمرے کے حج کے کمپنیس ہیں وہ یہاں پر لے کر آ رہے ہیں تاکہ انڈیا کی لوکل جو کمپنیس ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر اپنا بزنس شیئر کریں انویسٹمنٹ پلانس اور جو عمرے کے جو کانٹریکٹس ہوتے ہیں جیسا کہ ہوتیلز ٹرانسپورٹیشن ویزا یہ کانٹریکٹ جو اسے ان لوگ کے ساتھ کر لیں تو مین مقصد ہمارا یہ ہے کہ یہ جو سعودی عربیہ کے جتنے بھی برینڈیٹس کمپنیس ہیں وہ اپنا جو پروڈکٹ جو ہے ان لوگ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ بیزنس پہ امپرومنٹس ہو سکے عمرے میں جب پلیگرام ساتے ہیں عمرے کے اور حج کے اس میں انکریز میں ڈائے بلکے یہ ہمارا مین مقصد ہے مشاء اللہ جو پروگرام کرائے تھے اس میں کیا کیا کامیابیہ ہاتھ کے لئے ہیں جو کرائے تھے اس سے اور یہ ایر میں الحمدللہ سے تقریباً ہیدر آباد سے جو ہے پلیگرام عمرے کے زیادہ ویزے جو سو الحمدللہ سے ہو رہے ہیں تقریباً عمرے کے گروپ زیادہ آئے ہوئے ہیں تو انشاء اللہ نئی سرویس ابھی جو سو اپ ڈیٹس ہو رہے ہیں سعودی عربیہ کے جو سسٹم ہے اور انشاء اللہ یہ کل سی سی میں جو ہرا ہمارا ایکسپو اس کے اندر یہ پروگرام اسپیشلی آجینڈ عمرے کے اوپر رکھیں انشاء اللہ وہاں پر جو جو بھی نئے چیزیں آئے ہوئے ہیں انشاء اللہ وہاں ایکسپلین کریں گے وہاں پر ہاؤسپیٹلٹی انڈسٹری کے نمائندے بھی اس تقریب میں شرکت کرتے ہوئے مقدس سفر پر جانے والے زائرین اور سرویس پراہم کرنے والی کمپنیاں بی ٹو بی مواقع پر تبادلے قیال کریں گے توقع ہے کہ اس ایکسپو کے ذریعے مقدس سفر کے دوران لوگوں کو جامع سہولیات کو یقینی بنانے کے لیے ایک جامع نظام تیار کیا جائے گا پیرو ریپورٹ بی بی این نیوز گولڈن جبلی ورل پوسٹ ڈے سیلیبریشن کے موقع پر ڈاک سیدن ہیڈ پوسٹ آفیس میں ڈاک سیوہ سال 2019 ایوارڈ کا وصدارت کرنل ساگر ہنمان سنگھ انخواد عمل میں آیا جس میں بطور مہمان خصوصی کی حیثت سے ڈاکٹر بگریڈیر چندر شیکھر ساویخ پوسٹ ماسٹر جنرل نے شرکت کی اس موقع پر نمائی خدمات انجام دینے والے پوسٹل ملازمین کو فیکس پانچ ہزار نقد اور مومنٹو دیا گیا بتا دیں کہ پوسٹل سرویس گزشتہ تقریباً ایک سو پینسٹھ سالوں سے خدمات انجام دے رہا ہے پرانے شہر کے علاقے وٹے پلی فاطیمہ نگر میں راشن کی دکان کے دوسرے مقام پر منتقل کیے جانے سے مقامی لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بتا دیں کہ اس علاقے میں زیادہ تر نابینہ اور معذور افراد رہتے ہیں جن کی سہولت کے لیے یہاں پر حکومت اور سیویل سپلائز ڈپارٹمنٹ کی جانب سے راشن دکان کھولی گئی تھی تاہم اس راشن دکان کو دوسری جگہ پر منتقل کیے جانے کے بعد مقامی افراد کو دشوار یہاں پیش آ رہی ہیں مقامی لوگوں نے بجلی سے رکنے ساملی موظم خان کلیکٹر اور دیگر ذمہ داران سے مسائل کی ایک سوئی کا مطالبہ کیا ہے یہاں دکان سے تخلیف نہیں ہے یہاں سے دور دکان دالے ہم جاتے نہیں یہاں اندھر لگ رہے ہیں سوپ ہیں ہم لوگوں کو مشکل ہو جاتی ہمارے دکان سے پرابلم نہیں ہے یہ دکان ہمارے کو یہیں چھونا یہی دکان کو اٹاک کر کے ہمارے کو مینٹیننس کرنا بول گیا ہے گجارس کر رہا ہوں اور آفیشن اگر نائے کر رہا تو آگے پھر سے پیشلا ہوئے تک میں بھوکارتال بیٹنے والا ہوں بول کے میڈیا والے کو پوروں کو دنیاوات کرتے ہوئے آپ لوگ گجارس کر رہا ہوں بادنگوانگر کے عوام نے بہت دکھ رہے کے امیلے جناب معظم خان صاحب کو پون کیا تھا کہ جو یہاں پر اندھر لگلوں کی بستی سے پہلے راشن کارٹ کی راشن شاپ کی دکان پر راشن نہیں دیا جارہا ہے جو علی یہاں وہ دکان چلاتے ہیں جب میں امیلے صاحب کے کہنے پر یہاں آیا تو یہاں میں نے دیکھا کہ جو امیلے یہاں کی پکلک کو راشن حقیقت میں نہیں مل رہا ہے لوگوں کو بہت دیر دیر تک پھرنا پڑا ہے جب میں دکان والوں سے بات کیا تو دکان والوں نے کہا کہ یہاں پر پہلے دو دکانوں کا راشن ایک جگہ آتا تھا اور اس میں ہمارے کوئی ساولت ہوتی تھی لیکن اب ان کی ایک دکان الگ کر دی گئی جس سے عوام کو کافی پریشانی ہو رہی ہے انشاءاللہ میں یہ بات کو لے کر امیلے صاحب کے پاس جاہ کر یہ تفصیلات سے امیلے صاحب کو واقف کراؤں گا اور حتی ممکن یہ کوشش کروں گا کہ میں جو ہے یہ اور ایک دکان بھی یہیں پر رہے تاکہ اندھے لنگڑوں کی جو بستی ہے غریب عوام کی جو یہ فاطمہ نگر کی بستی ہے انہیں راشن آسانی سمیدے تلنگانہ میں سنسنی پھیلانے والے تباہوں کی زائد خیمت پر خریدی کے ای ایس آئی کھپلے میں آئے دن گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور اس کیس کی پیشرفت بھی جاری ہے ایسے میں ای ایس آئی کرپشن معاملے میں ملوث ملزمین کو ای سی بی کی تحویل میں دے دیا گیا ہے ہیدرباد کی چنچل گڑا جیل میں ریمان میں لی گئی ای ایس آئی کی ڈائریکٹر دیویگرانی سمیت تیگر چھ ملزمین کو ای سی بی نے اپنی تحویل میں لیا ہے ان تمام ملزمین کو چنچل گڑا جیل سے بنجارہ ہلس علاقے میں واقعے ای سی بی کے صدر دفتر لے جایا گیا جہاں ان سے دو دنوں سے پوچھتاج کی جا رہی ہے خاندانی مسائل پر بحث و تقرار کے بعد ایک افسوسناک واقعے میں چھوٹے بھائی نے اپنے ہی بڑے بھائی پر ریزر بلیٹ سے چان لیوہ حملہ کر دیا اس جان لیوہ حملے میں بڑا بھائی ہلاک ہو گیا تفصیلات کے مطابق یہ باردات تیلنگانہ کے سکندرباد کے علاقے ریجمنٹل بازار میں منگل کی رات دیر گئے پیش آئی پولیس کے مطابق سائی کمار اور سنتوش کمار ریجمنٹل بازار میں اپنے مکان میں رہتے ہیں اور دونوں کے درمیان خاندانی مسائل کو لے کر جھگڑا چل رہا تھا اسی موضوع پر بحث کے دوران چھوٹے بھائی سائی کمار نے غصے میں آ کر بڑے بھائی سنتوش کمار پر ریزر بلیٹ سے حملہ کر دیا جس میں بڑا بھائی ہلاک ہو گیا آخر میں ایک نظر سرخیوں پر ٹی ایس آر ٹی سی میں نئے ملاجمی بھرتی کیلئے کیسی آر کا گرین سنگر آر ٹی سی اسپتال میں پر ملاجمی کے علاج پر لگی روک ضرورت پڑھنے پر تلک کریں گے تلنگانہ بند تلنگان آر ٹی سی جے ایسی کا اعلان ہر تال پانچ پہ دن بھی رہی جار مہارا شہ کے پربھنی میں اصدودی نویسی کا ولویلانگیز خطاب یکسان سیویل کوٹ اور موپ لنچنگ کو لے کر شف سین آر ایسی سپر کی شدید تنخیر این آر سی کے ذریعے اخلیدی تبخے میں پیدا کیا جارہا ہے ڈر کا موحول اصدودی نویسی کا بیان کہا ہر محاص پر ناکام ہو گئی ہے بھی گھروں اور آفیسوں میں ہی رہے باہر نہ نکلے شہری مہارا موسمیات اور جیز ایسی نے جاری کی گورننگ اور انڈیاں حج عمرہ ایکسپو کی بھارہ اکتوبر سے ہوگی شروعات آج میں حج عمرہ زائرین کو سہولت پہنچانا ہے مقصد حبر نامے میں فیلحال بس اتنا ہی تازہ ترین اپڈریٹس کے لیے دیکھتے رہیے بی بی نیوز موسیقی 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 موسیقی